اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا اَحْيَا أَوْا أَمْوَاتَ زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی قرآن حقیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا یہ زمین ہی اسی لئے دھرتی ماں کا کونسپٹ بھی آتا ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے ماں کی اگوش کی طرح بھی یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہیں زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے کھانا تو وہ یہ جو زمین کی خوراک سے جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی ہوگا ہوا ہے الٹیمیٹلی ویلیو اڈیشن کی گئی ہے اس میں لیکن سٹارٹ وہی سے ہوا ہے آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہرہ وہ مہدے میں سے آئی ہے مہدہ آٹے میں سے نکلے آٹا گھندم میں سے گھندم زمین سے کوئی فاس فورڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے چیکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے ہی ہوگا ہوا ہے کیونکہ چیکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے ہوگی تھی وہ خوراک نہ ہوتی تو چیکن نہ بنتا ہم خود زمین سے ہوگے ہوئے ہیں آج اگر بھیسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے یہ پودروں والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنائے ہماری خوراک کا ذریعہ اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہیں زندوں کو کیا ہے پلات دیئے ہوئے ہیں جناب زمین پہ یہ بات ہے نا ہمامہ میں تو کوئی نہیں رہ رہا خلاق کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے کیسا سمیٹتی ہے اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تافوں نہیں پھیلا ہو اگر یہ مردے باہری جس طرح چھوڑ دیے جائیں ایک جناب گھر میں چوہ مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا مجھے تھوڑا سے تجربہ ہوا ہے یہ چوہ کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے میں ایک وہ قبر کی خدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا میں نے اسے کہا یہ لوارس لاشوں کے بارے میں تو کین لگا ہے لوارس لاشیں جو ہم دفنا دیتے ہیں بعد میں اگر کوئی وارس آ جائے اور بہت زد لگائے تو پھر ہم ہم تو منعی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا ادھر جا کے کیا کرنا ہے اس کو دعائی کرنی ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوا ہی نہ جائے میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہونا تو کہتا ہے آپ کئی سو فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جس طرح بدبو اور تافون اس کا پھیلتا ہے ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تافون ہے نا جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر وہ لاش نکالے آپ کیسے تو کہتا ہے وہ اتنے ترے سپریل آنے پڑتے ہیں وہ پھر مارتے ہیں کیڑے سائٹ پہ ہوتے ہیں پھر لاش نکالتے ہیں تو یہ انسان کی اوقات ہے تو زمین کیسے سمیٹ لیتی ہے ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہونا تافون پھیلے گا کچھ عرصے بعد بیکٹیریاز اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے ڈی کمپوز ہو جائے گی اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں انسانوں کی لاشیں ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی ذرخیزی کا سبب بن جاتا ہے خاد کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے تو یہ زمین ایسی ہے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں زندوں کو بھی ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے جس کی عبادی زمین سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو شارک مچھلیوں کو اور کتنے جانوروں کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں ان کی اقضاء بھی اس میں سے آ رہی ہے اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر مرہ جاتی ہیں ان کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جھوڑ دی ہیں ہر چیز زندوں اور مردوں کو زمین نے سمالا ہوئے بزرگیاں نے نہیں سمالے آسان زمین نے بلکہ بزرگاں نے بھی زمین ہی سمال دی ہے ہاں دیکھ لیں بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا اندر ہی دفناتے ہیں اللہ نے پردہ رکھا ہے اور ہم نے ہی بنا دیئے اس میں خوب جمع ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں یعنی زمین کو دائنمک بیلسنگ کرنے کے لئے یہ اللہ نہیں یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کونسی ہے پہاڑ پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے سب سے بڑی مخلوق سب سے بضبوط مخلوق آپ کے ذہن میں تو آتی آ جائے گا ویل مچھلی آ جائے گی اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے ایک آتش وشاہ پہاڑ پھٹ پڑے ہزاروں آتیوں کو ہزاروں مگر بچوں کو لےڑو میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے اور ہم نے پانی بھی پلا دی ہے انہی پہاڑوں میں ایسے ریزروی وائرز اللہ نے رکھ دی ہیں پورا پورا سال ابھی بھی آپ کشمیر میں نورڈن ایریس میں چلے جائیں کئی چشمیں ہیں جو پورا سال رکھتے نہیں ہیں اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک باری ہوتی ہے یا بارش پڑی اور وہ برف پگلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزروی وائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے اتنوں پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے میجن کریں پورا سال خوش کی نہ ہو کوئی پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالی نے سمندر کے ساتھ نہیں وہی سمندروں کا پانی وائپریٹ ہو کے جو گلیشیز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا سال چشمیں چلتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں میٹھے پانے کی ہمیں تو یہاں جیلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر جیلم سے آپ بس ڈیڑھ سو ایک سو بیس تیس کلومیٹر دور چلے جائیں پنڈی اسلامباد میں اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ فیصلہ بات چلے جائے تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور ساپ پانی کو لوگ ترس رہے اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے موسیقی موسیقی